ایک روش بھی تھا اور بلکل جائز بھی تھا میں نے خود مناسب سمجھا کہ ایسی اس پرستیتی میں میرا یہاں پہ بھاوشک ہے یہاں پہ واپس آنا اور ساری ستیتی کا جائزہ لینا اور اس کو سنبھالنے کا یتھا سنبھت پریاس کرنا تو یہ کچھ چینلز میں اس طرح کے ٹکر آ رہے تھے آرڈرڈ بینگ یہ بلکل تکھیوں سے پرتیکول ہے اور اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے اور ہوم مینسٹر صاحب کو سب کو اس کے بارے میں پوری سوچنا ہے تو ایک تو میں آپ کے مادہم سے یہ سپشٹ کرنا چاہتا تھا راستے سے ہی میں نے وہاں فرینکفورٹ سے فون کی اپنے کاریالے میں کیاتے کے ساتھ ہی میں جتنی بھی ہماری ویمنس رائٹس آرگنیزیشنز ہیں ان کے پرتنیدیوں سے یہاں پہ میں پہلے دن ہی اور صبح صبح بیٹھت کروں گا اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ بہت تھوڑے سمیں ہونے کے باوجود آج پورا ہال بھرا گیا تھا اور قریب دھائی بھنٹے ہماری ان سنستاؤں کے پرتنیدیوں سے یہاں پہ بہت اچھی تچنات مک بیٹھک ہوئی کچھ سنستاؤں جو اس میں آج اپستی تھیں ان کا میں نام لوں ایک ہمارے برکہ سنگھ جی جو چیئر پرسن ہے ڈلی کمیشن فر ویمن سوشمہ کپور جی ریجنل ڈیپٹی ریجنل ڈیریکٹر ڈیریکٹر یونیٹڈ نیشن یون ویمن پروگرام وینی سنگھ میتری پھر یہ گوری چودھری ایکشن انڈیا کلپنا بشکنات جاگوری بجائی لکشمی نندہ میرینڈا ہاؤس جامیہ ملیا کی ویمن سنسٹیوٹی آرگنیزیشن سے بل بل دھر اور پنیتا گھتا اگزیکٹیو ڈیریکٹر ویمن س ویل فر پروگرام منسٹری آف ویمن ان چائلڈ ڈیولپمنٹ کومن ویلت ہیومن رائٹس آرگنیزیشن ویری پرومیننٹ ویمن س رائٹس لائر کیرتی سنگھ جی اور رشمی سنگھ جو ہماری اگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں یہ لوگ یہاں پہ اپستیت تھے میرے ساتھ ہمارے پولیس کمیشنر صاحب سپیشل کمیشنر ٹرافک کے پی سی آر وین کے اور سپیشل کمیشنر آپریشنز یہ بھی یہاں پہ پورے اس بیٹھا کے دوران اپستیتے ہیں اب جو کچھ نرنے لیے گئے اس میں اس کے بارے میں میں آپ کو سوچک کرنا جاتا ہوں پہلا یہ ہم نے نرنے لیا کہ کیونکہ ٹرافک پولیس اور پی سی آر وین جو اس علاقے میں جن کی ذمہ داری تھی اور پرائیما فیسی احساب پرتیت ہوا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نہیں نپایا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ کیمپین چل رہا تھا کہ جتنی بھی گاڑییں ہیں کسی طرح کی اس میں بلیک فلم یا ایسی ڈارک فلم نہیں ہونی چاہیے اور اس بس میں ڈارک فلم تھی شاید وہ ساؤڈ ڈیلی کے علاقے میں چلتی بھی رہی کیوں چل رہی تھی اس علاقے میں کیسے اس کو اس کی عنومتی دی گئی یا اندیکھی کی گئی تو اس لئے یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اور اسی طرح سے جو پی سی آر وینس وہاں پہ اپنے گھومتے رہتے ہیں وہ بھی کیونہ ہی زیادہ سچیت تھے اور کسی طرح سے ان کے نوٹس میں یہ بات آتی کہ یہ ایسی گاری بھگا کے لے جا رہا ہے اور وہ بھی جس کے اندر فلم لگی ہوئی ہو تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو آفیسر جو اس میں ڈیریکٹلی انوالو تھے اے سی پی کے لیول کے اے سی پی ٹرافک ہیں موہن سنگھ ڈابس اور اے سی پی اسسٹنٹ کمیشنر پولیس پی سی آر وین یاد رام ان دونوں کو امیڈیٹ ایفیکٹ سے سسپنشن کے میں نے آرڈرز کیا ہے اور ان کے جو دو سپروائزری آفیسر ہیں ڈی سی پی ٹرافک پریمنات اور اے سی پی ڈی سی پی پی سی آر ستبیر کٹاریا کٹارا ان دونوں کے ایکسپنشن سی پی صاحب کال کر رہے ہیں میرے آدیش پہ اور ان کی ایکسپنشن دیکھنے کے بعد یہ میں تیہ کروں گا کہ ان کے بھی خلاف ڈیسپنری کاربائی کس طرح سے کرنی مناسب ہوگی اب اس کے علاوہ جو کچھ اور باتیں ہیں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہوا کہ ویمنز گروپس کے ساتھ لگا تار ہماری تال میں بنی رہنی چاہیے کیونکہ وہ جو بھی واسٹرک سٹی ہے گراؤنڈ لیول پہ اس کے بارے میں پولیس کو بتاتے رہے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے کئی بار نردیش اوپر سے چلے آتے ہیں اس کا جو کاریانوین ہے گراؤنڈ لیول پہ وہ مناسب اور درست نہیں ہوتا تو یہ فیصلہ ہوا اس میٹنگ میں کہ شری صدیر یادو سپیشل کمیشنر جنہوں نے ویمنز سیل میں پہلے بھی بڑا اچھا کام کیا اور یہ بہت ساری ویمنز آرگنائزیشن ان سے اچھی طرح پرچکتی بھی ہیں اور انہوں نے پرسنتہ جاہیر کی کہ ان کے ساتھ اگر ہمارا نوڈل ایک کانٹیکٹ بنا رہا ہے ہر سمئے تو اس کو نردھارت کرنے کے لیے ہم نے یہ نردیش دیا کہ ہر مہینے لاسٹ فرائیڈے چار بجے شام کو پولیس ہیڈکورٹس میں ویمنز رائیٹس آرگنائزیشن کے پرتنی دھی صدیر یادو سپیشل کمیشنر کے ساتھ ملیں گے اور جو بھی آدان پردان کرنا ہوگا ویمنز رائیٹس ایشیوز کے بارے میں وہاں کیا جائے اس کے علاوہ صدیر یادو جی چوبیس گھنٹے ان کا جو پرسنل کانٹیکٹ بنا رہے گا 24-7 کوئی بھی ویمنز آرگنائزیشن کسی ویمن رائیٹس کے وائیلیشن یا کوئی مس بیہیویر ویمن فوک نمیسٹک وائلنس اس کی کو شکایت کرنا چاہے ہیں صدیر یادو کی سپیشل کمیشنر جو سی پی کے ماتحت ہیں جسٹ انڈر ہیں ان کے کبھی بھی چوبیس ہنٹے میں فون کر سکتے ہیں ان کا میں آپ کو بھی نمبر بتانا چاہتا ہوں سیل نمبر آپ بھی پریس کور کے بہت سمبانت عدھکاری ہیں اور پرتیمی دی ہے تو ان کا جو سیل نمبر ہے 98180 98180 9012 ان کا ای میل بھی انہوں نے دیا سبوں کو سپیشل سی پی ٹریفک پورا SPECIAL CP traffic at gmail dot com just check up is it special info or is it SPL you check up you will correct تو دو باتیں ہوئے ایک تو ان کا personal contact اور یہ بہت پرسند تھیں جتنی ladies organizations تھیں کہ ان سے اگر ہماری سمبر بنا تو ہم ان کو سیرے طور پہ یہ نہیں کہ کسی تھانے دار کے پاس جائیں سپیشل کمیشنر کے پاس پھر ہم نے یہ بھی نیرے لیا کہ اپنے level پہ LG کے level پہ ہر تین مہینے کوئی بھی women's related issues ہوں گی اس کا پورا یہاں پہ ہر پہلو سے اس کے اوپر ایک طرح دسکشن بھی ہوگی ان کے سجیشن دیکھی جائیں گی اور یہاں تک کہ سینسٹیزیشن کا جو پروگرام ہے بہت سارے انسٹیوشن پہ ضرورت ہے ہسپتادوں میں ضرورت ہے جہاں ہماری مہلائیں آتی ہیں جاتی ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی ویوہار ہے آدان پدان وہ ایسے سٹر پہ ہونا چاہیے تاکہ ان کا جو ایک سماج میں اور ہمارے دیش بھر میں سمان آدھر ان کا سنرکشن یہ سب جو ہونا چاہیے اس کو ہم یقینی بنائیں تو اس کی ریویو ہر طرح سے جنڈر سنسٹیزیزیشن جنڈر ایکوٹی جنڈر پرموشن آف دیر بیسک رائیپ سو ویمن فوک اس کا یہ ریو سیفٹی پوائنٹ آف یو سے بھی اور دیولپمنٹ پوائنٹ آف یو سے بھی یہاں پہ ہر تین مہینے میں ایک میٹنگ ہمارے لٹھنیم گورنر کے لیول پہ کی جائے گی پھر یہ بات کہی گئی کہ کئی بار یہ لیڈیز جب اپنا کمپلینٹ لے کے جاتی ہیں تھانوں میں کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے دردفار ہوا تو وہاں پہ وہ ڈائیری میں درج کرنے میں وہ کتاہی کرتے ہیں یا ان کو واپس مور دیتے ہیں جاؤ بھائی آپ کے گھریلو بات ہے آپ کرو مت کرو یہ سارے بلیٹ پوائنٹ سے قریب ستارہ آپ سب کو کوپی دے یا جب بھی کوئی لیڈی اپنے کسی طرح کی شکایت دے کر پولیس سٹیشن ہمارے 101 پولیس سٹیشن فیلڈ کے ہیں کبھی بھی وہ جائے تو یہ انیوار ہوگا کہ وہاں پہ جو ڈیوٹی آفسر ہے اسی وقت انہی شبدوں میں اس کا کمپلین درج کرے اور اس کے بعد اس کی اگلی جو بھی تفتیشی کاروائی ہے اس کو کرے تو یہ نہیں کہ آپ چلو گھر کا بات ہے ہمارے پاس مت آؤ گھر میں سنجھا لو یہ سب پرمیٹ نہیں ہوگا پھر ہم نے یہ بھی کہہ رکھا تھا اپنی law and order review میٹنگز میں کہ اپنی محلاؤں کے ساتھ بہت ایک سممان جنت اور آدھر سکتار کے ساتھ بہوار ہونا چاہیے جو سب سماج کا ایک پرتیق ہے اور آوشک پرتیق ہے ابھی تک یہ بات ابھی سی پی صاحب نے میرے کہنے پہ میرا خیال ڈیر دو مہینے پہلے انہوں نے اپنے دس قط پہ آدیش کر بھیجے مجھے کوپی بھیجی کہ سارے پولیس ٹیشنز میں اور پولیس کے جتنے بھی ہمارے ڈسٹرٹ آفسرز وغیر ہیں مہیناؤں کے ساتھ ایک بہت سب بہبہار ہر سمجھ کریں آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی تک یہ تھا کہ اگر کوئی اس میں ایک طرح سے کسی بھی پولیس آفیشل نے ہمارے اسی آزار پولیس کرمچاری ہیں دلی میں اسی سب بھی اگر اب بھدر بہار ہو ہم نے اس کے خلاف فوراں اس کی کمپلینڈ پہ ڈسٹرٹ ریاکشن شروع کرنا ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پورا سخت میسیج جائے کہ دلی میں اس بات کی ہم کوئی بھی چھوٹ ان کو نہیں دیں گے اسی کے ساتھ ہمارے پولیس ٹریننگ سکول میں بھی اور اس کے باہر بھی ان سرویس بھی ان کی ٹریننگ ہوگی تاکہ وہ ہر سمیہ خاص طور پہ محلاؤں کے ساتھ بڑا اپنا بیوہار جو ہے اپنا لینگویج بولنے چالنے کا طریقہ ایڈریس کرنے کا یہ ایک بہت سوم اور سب ہونا چاہیے یہ نہیں جیسے ہم ان کو ترسکار کے لینگویج میں بولی کے ساتھ ان کو کریں اور کئی بار دیکھا بھی گیا ہے کہ تھانے میں ان کے ساتھ بھی اب حدوی بار ہوتا تو ہم نے اس کو ٹولرین بلکل نہیں کرنا زیرو ٹولرین کے حساب سے یہ بات چلے گی پھر یہ ہوا کہ ہمارے کئی بار جیسے بسوں میں چلتے چلتے اب حدوی بھار ہو جاتا ہے اپنے لیڈیز یا ہماری کمیوٹرز ہیں تو یہ ہوا ہے فیصلہ آج ہماری ویمنز آرگنیزیشن بھی کہہ رہی پلین کلوز پلیس کے ساتھ وہ بھی جڑ جائیں گی اور اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی نامناسب کاروائی ہوئی اس میں تو اس وقت پھر مل جل کر کے وہ دونوں اپنے کمپلینٹ درج کریں گے اور اس پہ اگلی جو بھی فوج داری کی کاروائی ہے کرمینل پوسیجر کی اور پینل کورٹ کی وہ لی جائے گی اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے والنٹیر میں اپنا یوگدان دینا چاہتے ہیں پولیس کمیشنر کہا ہے کہ ان کی طرف سے ان کا سواگت ہوگا جو بھی کمیشن سردستیوں کا نام بھیجیں گے پولیس کمیشنر کو وہ ان کی اسی طرح سے رکھ اگنائز کر کے اور والنٹیر کا ان کو کارڈ دے کے اور پھر اس کے بعد جیسے بھی ان کا سیوگا جیسے کہا گیا کہ ہمارے جو پولیس سٹیشن میں ویمن ہیلک ڈسک ہے وہاں پہ جب مہلائیں جاتی ہیں ان کے ساتھ کیسا بہار ہے اس کے اوپر ایک نظر بھی رکھنا اور دیکھنا کہ ایک اچھے طریقے سے وہ پورا چل رہا ہے جس سے ان کا بھی جائز جو کمپلینٹ ہے اس کے اوپر کاروائی ہو اس کو یقینی بنانے کے لیے ان کے والنٹیرز بھی اشوشیٹ کیے جائیں گے اور ان کو پورا ادھکار ہوگا کسی اپنے ہلپ ڈسک پہ جا کے وہ دیکھ بھال کر سکھیں کہ ان کے ساتھ جو محلائیں آتی ہیں اپنا کمپلینٹ لے کر تو ان کے ساتھ ایسا ویوہار ہو رہا ہے ابھی یہ بھی اپتہ ہوا آج کی میٹنگ میں جتنے بھی شاید اس کا پہلے بھی ہم منسٹر صاحب نے اس کی آناؤنسمنٹ کی تھی لیکن ٹرانسپور کمشنر بھی ہمارے میٹنگ میں تھے جتنے بھی ڈرائیورز ہیں یہ پبلک سرویس وہیکلز جس میں بسیں ہیں آٹو رکش ہیں ٹیکسیز ہیں ابھی تک ان کے پاس جو بھی پبلک سرویس بیجز ہوتے تھے ٹرانسپور ڈپارٹمنٹ کے اس میں ڈرائیور کی کوئی فوٹو آئیڈنٹی یا تصویر نہیں تھی یہ گیپ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو بیج دے دیا گیا وہ کسی اور کو بیج پکڑا دے اور وہ اپنے ایک آئیڈیز پرسن پرنٹ کریں گے اس میں فوٹو آئیڈی اس کی پرابر ویریفیکیشن ہو پیچھے ہم نے یہ سکیم یہاں پہ جاری کی تھی کہ جتنے بھی کیاب ہمارے ائرپورٹ سے پیسنجرز اٹھاتے ہیں رات کو ان سب کی پرابر ویریفیکیشن اور فوٹو آئیڈیز ان کی پاس ہونے چاہیے اور یہ ٹاٹا کنسیمٹریز سرویسز کے ساتھ پورا بائیو میٹرکس اور فوٹو آئیڈی کا پورا پرویرن کیا گیا تو جب اس کی پولیس ویریفیکیشن ہو رہی تھی تو دیکھا گیا کہ قریب گیارہ بارہ سو ڈرائیور میں سے ستر کا تو کرمینل ریکارڈ تھا پولیس کے پاس ابھی جب چیکنگ چکنگ کرتے ہیں کوئی اس کے بارے میں کوئی چھانوی نہیں ہو رہی جس کو ہم یہ پبلک سرویس بیج دے رہے ہیں ان کی کوئی آئیسی کرمینل بیگراؤن ہے یا نہیں اب ہم نے آج یہ فیصلہ کیا اور یہ دوبارہ رول جاری کر کے ٹرانسپورٹ پرمیشنر نئے ریگولیشنز اپنے نوٹیفائی کریں گے گزیٹ میں کی آئندہ سے ان بیجز پہ ان کی پرپر فوٹو آئیڈیز بھی ہوں گی اور جاری تب ہوں گی جب اس کی پرپر پولیس ویریفیکیشن کی جائے اور کرائیم ریکارڈز بیرو سی آر بی سے چھان بین کر لی جائے کہ ان کا کوئی ایسا کرمینل ریکارڈ پرانا نہیں پھر یہ کہا گیا ہماری محلاؤں کی جو سنستائیں تھی جو پیچھے پروٹیسٹ پہ ایکشن ہوا تو وہ پولیس کی طرف سے ایکسیسیب بھی ہوا اور شانتی پیئے طریقے سے ہمارے سکول اور کالجز کے چھاتر جو ہیں چھاترائیں وہاں پہ پردرشن کر رہی تھیں اس کے بات پہ ہائیس لیول پہ انہوں نے اپنے رگریٹس کیے کہ ایسا جو ہوا اس کے لیے ان کو اس بات کے لیے اپولوجائز بھی کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب اگر کسی نے کیا اس کی انکوائری بھی ہوگی اور رگریٹس انہوں نے ایکسپریس کیا اور یہ کہا کہ آئندہ سے ایسی کوئی بھی سیچویشن آئے تو پولیس ہر وقت بہت رسٹکشن کے ساتھ اور یفعہ سمبغ کم سے کم فورس یوز کر کے اپنا کام کرے گی اب کس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی وہ تو سپیسیفک کیسز ہمیں دیکھنا ہوگا لیکن یہ بات ضرور تھی آج کی سنٹیمنٹ جو تھی کہ شانتی تو اس سے ہمیں پرہیس کرنا ہی ٹھیک رہتا اور اینڈا ضرور پرہیس کیا جائے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فرینکفورٹ سے ہی میں کہا تھا کہ ویمنز آرگنائزیشن تو ایک طرف کی بات ہے لیکن جو یوت ہیں اور سٹوڈنٹ ریپزنٹیٹیوز ہیں ان کے لیے بھی ہمارے یہاں اوپن ہاؤس ہے آج پانچ بجے کئی سنستھاؤں کے سٹوڈنٹ پتیمیدی مجھے ملنے بھی آ رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اوپن سٹینڈنگ انیوٹیشن تو یوت گروپ سٹینڈنٹ شیئر پرسیپشن این سجیشن کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ جو ساری پرسنگ میں کی محلاؤں کے ساتھ کیسے ہمیں بہار کرنا چاہیے کیسے ان کا سمان اور ان کی سرکشہ کو یقینی بنانا چاہیے اس میں سبوں کا یوگدان انیوار ہے سویل سوسائیٹی میں جتنے لوگ ہیں جاگرک لوگ ہیں تو صرف یہ پولیس کی ہی ذمہ داری کی وہ ہی انشور کریں انشور نہیں انشور انشور مینز کوئرشن پر سوطہ طور سے کیسے لوگ اس میں اپنا بھی یوگدان دیں اور کس طرح سے سجیشنز نہیں ہم اس کو اور بھی صدھار سکیں ہم نے بتایا ان کو بہت سارے سٹیپس جو لیے گئے پرو ایکٹیو سٹیپس تھے ہر سٹیشن میں جیسے شروع کرنا نور ساؤتھ کیمپس پولیس سٹیشنز میں صرف محلاؤں کو ہم نے انسپیکٹرز لگایا بہت سارے جو نائنٹی پرسن جو فور سے ان پولیس سٹیشنز میں یونیورسٹی کیمپسز میں یہ محلائے ہیں تو یہ سب جو کاروائی ہوئی اس کے علاوہ پھر بی پی اوز کی لڑکی ہیں جو گرگاہوں سے آتی ہیں رات کو ہم لوگوں نے ایک سو چھتالیس کے آرڈرز جاری کیے کہ ان کو بی پی اوز کے جو بھی مینجرز ہیں ان کو لڑکیوں کو اپنے دروازے پر اتار نہ پڑے گا یہ نہیں کسی سڑک کے کنارے اور جب تک یہ کہا کہ اگر دوبارہ کوئی ایسا کیس ہوا تو بی پی اوز کے جو مینجرز ہیں وہ ہمارے لسٹ آف ایک یوز میں ان کا بھی نام شامل ہوا کہ آپ کی نگلیجنس کی وجہ سے کسی کے ساتھ اس طرح سے در گھٹ نہ گھٹی تو ہم نے بتایا کہ بہت سارے پھر یہ جو انٹی آپسین کالز انٹی سٹاکنگ ہیلپ لائنز 1091 247 کا ایک نمبر ہے یہ پولیس نے پرویکٹی کیا 20 ہزار کالیں آئیں آپسین کالز کے بارے میں وہ سیل فون سٹریز کر کے ان کو وارننگ دی دے ان کے خلاف کاربائی ہوئی تو میں یہ کہنا چاہتا تھا انسو یہ نہیں کہ ہم ویمن ایشیوز کو در کنار کر کے اور اس کی ہم اندیکھی کر رہے ہیں ہمارے لیے بہت پرات لکھتا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ شاید اس کے بارے میں آپ کو بھی سوچنا ہوگی سبھی ریپبلک میں ایک بات جو بار بار دہر آئی وہ یہ تھا کہ گاندھی جی کے شبدوں کے انسار ایک سب سماج کا بہت بھاری چن ہے محلاؤں کا آدر اور سمان اور ان کی رکشہ اور اگر ہمارے دلی میں جو کی راج دانی پورے دیش کہا جہاں پر دیش کے ہر چھتر کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اگر ہم یہ اگزامپل صرف نہیں کر پائے کہ محلاؤں کو کیسے ہمیں ان کے ساتھ کیسا وظہار کرنا چاہئے سد وظہار تو یہ ہمارے لئے دیش کے لئے ایسی ہز بی براؤ انٹو ای بیٹر شیف اگر کوئی کہ پیشنٹ بیمار ہے پر جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا کوئی دواز دارو نہیں ہوگی تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس لئے پوری سوسائیٹی کو میں یہ کہ آپ کبھی بھی کوئی رچنات پک سجیشن دینا چاہیں تو ہم ہر سمیت اس کو ایک بہت سادر طریقے سے اس کو ریسیو کریں گے اس پروسس کریں گے اور اس کے اندر جو بھی کاریانگیت کی جائے باتیں اس کے لئے ہم صدیب تیار رہیں گے آج میں نے یہ بھی آپ کے مادہم سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ جو پردرشن کر رہے ہیں یا کر کر رہے تھے کہ شانتی بنائے رکھیں اور جو بھی بات کہنا چاہیں رچنات مک کیونکہ یہ پردرشن کا جو مین لکشہ یا جو اس کا مقصد وہ کیا ہے کہ سرکار کو جگانا اور اس کے سرکار کی توجہ کو اس طرح دلانا کہ بھائی جو بھی ہوا ایک پبلک سپیس میں یہ نامناس تھا نہیں ہونا چاہیے تھا اور سرکار کو اس کے بارے میں کچھ خوص قدم اٹھانے چاہیے اب سرکار کی توجہ چار طرف سے اس طرف ہے تو ان کا لکش تھا کہ کچھ کاروائی ہو اور سرکار کی توجہ ہو لیکن توجہ کے بعد مین چیزے توجہ ادھر آ گئی اس سے نہیں کیا ہم آگے steps رہے اگر صرف کہہ دیں کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں بعد نہیں ختم ہوگی اس کے لیے کچھ راشن بنا کے اور ان کے پاس لے جانا اور ان کو خوراک دینا وہ ضروری ہے آج میں سمجھتا ہوں جو دھائی گھنٹے ہماری ومن سلوک سے میٹنگ ہوئی یا این دا جو اپنے سٹوڈنٹس کے بھائیوں بہنوں سے میٹنگ ہوگی اس سے ہم کچھ رات پک نسکرش نکال کے اور جو قابل اعمل اور ٹیکٹیکل چیز ہے اس کو ہم گراؤن پہ ریالیٹی کے طور پہ لانے کے لیے وچن بد ہے اور ہم نے کرنا ضرور ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے دیکھا ہے کوئی ہوای بات کرنے میں میرا فیتھ نہیں اب میں کہتا ہوں تو it has to be something to work as a team and get it on ground تو یہی کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتا تھا اور دوبارہ میں کہوں گا میرا